موسیقی 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 مجھے بتائیں کہ آج یہ دیوالی کا بڑا اچھا موقع ہے کافی دنیا آئیے تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں ہر سال ایسی مناتے ہیں ہر سال سے سال اچھی ہوتی ہے یہ اور بہت اچھی طریقے سے مناتے ہیں کیونکہ دیوالی ہمارا ہندووں کے لیے بہت بڑا دن ہے خوشی کا دن ہے فتح کا دن ہے یہ اور اس میں آج دیوالی کے دن پر تمام مذہب کے لوگز ہمارے ساتھ آج شریک ہیں مسلمان بھائی بھی آئے ہیں کرشٹن بھائی بھی آئے ہیں سکھ بھائی بھی آئے ہیں تو وہی اچھا ہے انجوائے ہو رہا ہے اور دنیا کو ایک میسے جائے کہ ہمارا ملک پاکستان امن اور قائم ہے اور میں یہی پراتنہ کرتا ہوں کہ بھگوان ہمارے پاکستان میں رکھے ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے پاکستان زندہ بھائی اچھا ہمارے جو آپ کے ہم سب مسلمان بھائی دوسرے مذہب کے بھی حسائی بھائی سب جاننا جاتے ہیں کہ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے کیا تہوار کی بیسک وجہ کیا ہے کیوں مناتے ہیں خوشیاں اور کیا ہے اس دن کیا ہوا تازہ خاص دیکھو جی جو ہمارے رام چندر جی ہیں ان کا اپنے ماتا پتا کا حکم مانا تھا چودہ سال بنباز جب کٹ کے آئے جنگل میں ایودیا پوری جب اپنے تخت پر بھراج مان ہوئے بیٹھے تو ان کے آگے چراغ وغیرہ جلائے گئے تھے تو یہ ہمارے لئے آج بہت خوشی کا دینے آج دیوالی کا رام جی کے فتح کا دینے آج کتنے بجے یہ تقریب آج ساری شروع ہو جاتی ہے تقریباً سات بجے شروع ہو جاتی ہے جیسے مغرب کی ازان ہوتی ہے اس کے بعد یہ شروع ہو جاتی ہے سارے شہروں سے لوگ آتے ہیں آج مختلف شہروں سے شیخ پورا خاص کر لاہور سے آتے ہیں سارے شہروں سے کٹھے ہوتے ہیں تو یہ سرکاری طور پر ہوتا ہے ہمارا وقت بوٹ کراتا ہے آج بھی ہمارے سیکرٹری صاحب آئے ہوئے تھے اور بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے ہندو کمیونٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے آپ ان کو میسیج دینا چاہیں گے کہ پاکستان آپ کے لئے سیف ہے آج میں بالکل دینا چاہتا ہوں پاکستان ہمارا گھر ہے ہماری درتی ماں ہے اور آج پورے پاکستان میں ہر مندروں میں مکمل آزادی کے ساتھ ہمارے دیوالی کا تیوار ہے منایا گیا ہے ہمیں خوشی ہے بہت یہ ہمارا گھر ہے یہ پاکستان اچھا اس دن کے حوالے سے یہ بتائیں کہ آپ لنگر کا انتظام بھی کرتے ہیں پرساد کا لوگوں کو کھانا شنا ہے آجی لنگر ہوتا ہے لنگر میں یہ نا کہ لنگر میں میٹ وغیرہ نہیں ہوتا ماس نہیں ہوتا دال سبزی وغیرہ ہوتی ہے آجی دال سبزی ہوتی ہے میٹ وغیرہ نہیں ہوتا تو لنگر باقید ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ وک اپ بوٹ ہمارے چرمین صاحب کرواتے ہیں سارا میں نے دیکھا کہ آپ یہاں خوشی سے مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے خوشی کا دن ہوتا ہے بڑا دن ہوتا ہے تو مٹھائیاں دن پہ نہ بانٹی جائیں پاکستان زندہ بات جی سر ویسے تا پاکستان میں سب کو آپ کو جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے فیمس ہیں تو پھر بھی اپنا تھوڑا تعریف کروا دیں اور دیوالی کی تقریب میں شرکت کرنے کا مقصد بتا دیں آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں منورٹی ونگ پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں سینٹر پنجاب کا اور میرے ساتھ عودے داران ہیں ہمارے نسیم سوترا صاحب ہے وقاس منشاہ پرنس صاحب ہیں میڈم روشنی ہیں جڑ صاحب ہیں تو ہم سب انہوں نے ہمیں ایک دعوت دی منورٹیز ہونے کے حسیت سے کیونکہ جب کرسمس ہوتا ہے تو یہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی دوالی کی جو رسمیں ہیں اس میں ہم بھی پورے جوش و خروش سے شریک ہوئے ہیں منورلال صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے ہمیں یہاں مدو کیا ہم پوری پارٹی جو ہیں پیپلز پناؤٹی ونگ سینٹر پنجاب جو ہے یہاں شب کامنائے کہنے کے لیے ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور یہ جو دن ہوتے ہیں یہ آج پوری دنیا میں ایک روشنیوں کا دن ہے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ دیے جل آ رہے ہیں روشنیاں ہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ جو ہے یہ دن جو ہے اسی طرح ہمیں تمام مذہب کو سب سے بڑا مذہب جو ہے انسانیت کا مذہب ہے ہمیں ہر ایک کے جو مذہب ہے اس کا احترام بھی ہم کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کے مذہب میں شانہ بشانہ ہو کر ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور آج یہاں آ کے ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے دوالی کا کھانا بھی کھایا دوالی کی مٹھائی بھی کھائی ابھی ہم جہاں جو مندر ہے جہاں مذہبی رسومات جاری تھی کچھ دیر پہلے وہاں کھڑے ہیں اور ہم پورے طور پر پوری عقیدت کے ساتھ دوالی کی رسمیں منا رہے ہیں ان کے ساتھ اور آج ہم بہت خوش ہیں اور اسی طرح خداوند کرے کہ ہمارے جو ہندو برادرز ہیں ان کو اس طرح کی دوالی کی رسمیں جو ہیں بہت ساری دیکھنا نصیب ہوں اور ہم اسی طرح میل ملاب کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ شریک ہوتے رہے ایک دوسرے کے خوشیوں میں بہت شکریہ ہیپی دوالی ہیپی دوالی ہیپی دوالی اپنا نام دا دیجئے اور اپنا تعرف کر دیجئے یہ کرنی میرا نام ڈاکٹر منور چاند ہے لفظ ہے منور چاند ان کو سپیلنگ ہی نہیں آتے آپ کرنی سپیلنگ بتا دیں نہیں سپیلنگ تو میں ان کو بھی بتاتا ہوں جو انہوں نے شناتی کارڈ لکھا ہے میرا تو میں نے کہا یار آپ کو سپیلنگ ہی نہیں آتے منور من ایم اے ان ڈبلیو اے آر منور اور سر آپ کا عدہ کیا ہے یہاں پر میں پاکستان ہندو والفر کانسل کا چیرمین ہوں اور یہ چالیس سال سے میں نے راجہ تری دیو راہے سے یہ مندر ہینڈ اوور کیا تھا جو آج تک یہ چاہتا ہے آپ دیکھی رہے ہیں کیسی رہنگ تھی اور سب لوگ بین المذہب کے طور پر سارے لوگ یہاں موجود تھے تجھ میں رام مجھ میں رام سب میں رام سمایا اورے سب سے کر لے پیار جگت میں کوئی نہیں پرایا واہ واہ کیا بات ہے یہ تو آپ نے بڑی زبرز بات کی ہے پوری انسانیت کی بات کر دیا آپ نے آپ یہ بتائیں کہ صبح سے لے گئے اب تک کیا کیا تقریبات ہو چکے ہیں یہاں پر آرتی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے لیشنل سیکٹی صاحب آئے ہوئے سے انہوں نے لنگر کیا موسیقی موسیقی